اس اجتماع میں بالخصوص آپ نے ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے اس دور میں جن کا احسان پوری امت مسلمہ پر ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی ختم نبوت کے لیے پہرہ دیا جو قید و بند کی صعبتوں میں ہیں ان کے لیے خصوصی نیت رکھنی ہے جو مقدمات کا شکار ہیں ان کے لیے بھی آپ نے نیت رکھنی ہے قبلہ بابا جی کے لیے خصوصی دعا آپ نے رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ ایسا مرد قلندر اور سچا مومن مسلمان عطا فرمائے جو ہماری غیرت ایمانی میں مزید برکتوں کا باعث بنے اور اللہ تعالی تا صبح قیامت میرے اہل سنت کے شجر کو تعالی قیامت تک ہرہ بھرہ رکھے یہ نیت آپ نے زور رکھنی ہے یہ نیتیں ہیں کرنے کی تسخیر وصیر کیا چیز ہے یہ نیتیں ہیں ہم زندہ رہے تو حضور کی ختم نبوت سے وفاداری کرتے رہے ہم زندہ رہے تو حضور کی ناموس حضور کی شان و عظمت سے وفاداری کرتے رہے یہ نیتیں ہیں کرنے کی کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں وہ جذبہ دے کہ دنیا سے جائیں تو تیرے حبیب کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں یہ نیتیں ہیں کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سجدنا ومولانا محمد علی آلہی وصحبہی وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے رحیم کریم پروردگار یا حنان یا منہان یا سبحان یا دیان یا غل جلال والاکرام یا عظیم سلطان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا باسط الرس یا واسع الاطایا یا دافع البلایا یا حاضرن لیس بغائب یا موجودن عند الشدائد یا خوی اللطف یا لطیف الصنع یا مجمل السطری یا حلیم اللہ یا عجل یا کریم اللہ یا بخل اقدی حاجتی یا قادی الحاجات یا مجیبت دعوات انکا علا کل شئین خدیر یا الہو الاحلمین ہمارا کام تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کو جمع کرنا تھا میں نے میری ٹیم نے میرے شاگردوں نے میرے مرشد کی حکم اور نظر فیضان سے مولا تکو دوڑ کر کے محنت کر کے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں پہنچا دیا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا اب یہ مولا کریم یہاں پر بیٹ گئے تیری بارگاہ میں آ گئے مولا تیرا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں تیری محبت تُس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تیرے کلام کی معرفت تیرے حبیب کا عشق تُس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں پروردگار لانا ہمارا کام ہے قبول کرنا تیرا کام ہے تُو نے اپنے حبیب کو خود فرمایا تمہارا کام تبلیغ کرنا ہدایت دینا ہمارا کام مولا ہم نے اس سنت پر عمل کیا تیری بارگاہ میں ان سب کو حاضر کر دیا مولا سب کی حاضری کو قبول فرما کر اپنی محبت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کا سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کی نیتوں کے مطابق نہیں مولا بلکہ اپنی شیان شان عجر عطا فرما الہو العالمین حضب البار شریف کے فیض کو ہم سب کے قلوب پر ہم سب کی روح پر جاری و ساری فرما ہمارے تمام لطائف پر جاری و ساری فرما الہو العالمین ہمیں ہر قسم کے وسابس ہر قسم کی بدگمانیوں سے محبوظ فرما ہمیں نفس و شیطان کے حملوں سے محبوظ فرما ہمیں ہر قسم کی رکاوٹ سے محبوظ فرما اے خالق کائنات بڑی محنت تقودوں کے بعد یہ چند بندے تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں حاضر مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے مولا ان سب کا آنا قبول کر لے ان سب کا بیٹھنا قبول فرما ان سب کا مال خرچ کرنا قبول فرما الہو العالمین ہماری اسعی کو ہماری پوری انتظامیہ کی اسعی کو جن لوگوں نے تعاون کیا جانی مالی وقتی مولا سب کی اسعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے پیر و مرشد میں حضور کو درازی عمب الخیر عطا فرما آپ کی روحانی فیوز و برکاز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما شیخ ابو العسن شازلی کے درجات کو ملند فرما شیخ ابو العسن شازلی کی خصوصی نظر عطا فرما حضور غوث پاک کا صدقہ وسیلہ شیخ ابو العسن شازلی کی خصوصی نظر عطا فرما پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری عطا فرما حاضری کو حضوری میں تبدیل فرما الہ العالمین جتنے بھی لوگ تیرے حبیب کی محبت کرنے والے یہاں پر جمع ہوئے جو جیسی پریشانی میں مبتلا ہے ایک سید صاحب کا بیٹا بیمار پروردگا انہیں شفا عطا فرما جن کے جو جو بیمار ہیں جو نیتیں مرادے ارادے لے کر آئے ہیں ہمارے سید قاسم شاہ صاحب ان کے والد صاحب بڑے بیمار ہیں پھر بھی وہ یہاں پر آئے ہیں مولا ان کے والد کو شفا عطا فرما تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما جو جیسی نیت لے کر آیا پروردگار سب کو کامیابی عطا فرما جو بے روزگار ہے ان کو حلال طیب اسان روزگار عطا فرما ہماری انتظامیہ میں جو جیسی پریشانی میں مبتلا ہے مولا سب کو آسانی عطا فرما تین دن تک مولا کریم تیرے یہ بندے تیرے یہ مہمان ہیں ہمیں اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما الہو العالمین ہمارے ادارے النور ویلپر فاؤنڈیشن ہماری خانقہ ہماری درسگاہ ہماری چلہ گا اسکول مدرسہ مزدد مولا کریم اس سب کو تا صبح قیامت قائم و دائم عباد و شہاد فرما روحانیت کا عظیم مرکز بنا شیخ ابو الحسن شازری کے صدقے میرے پیرو مشرد میاں حضور کے صدقے سے ہمارے اس مرکز کو مولا کریم دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرما دنیا بھر میں ہندوستان میں ہمارے شاگرد و مرید حضب البار اجتماعی طور پر کر رہے ہیں یوکے میں ہمارے مرید و شاگرد اجتماعی طور پر کر رہے ہیں نپال میں ہمارے مرید و شاگرد اجتماعی طور پر کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہے افریقہ میں اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہے گھروں میں بین بیٹیاں کر رہی ہیں مولا ان سب کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دنیا مر سے جن جن افراد نے اجازتیں لی اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں مولا ہمارا کام تیری بارگاہ میں لانا ہے قبول کرنا تیرے کام پروردگار سب کی حاضری کو قبول فرما کر حضب البہار شریف کے فیوز و برکا سب کے قلب پر جاری و ساری فرما آمین یا رب العالمین ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کی اروحکم علی کریم ہماری طرف متوجہ فرما ہمارے پیر و مرشد کی روح کو ہماری طرف متوجہ فرما تمام آنے والے سائلین کی طرف متوجہ فرما الہ العالمین ہمیں بزرگوں کا عدب کرنے چھوٹوں پر شکت کرنے کی توفیق عطا فرما الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی جو تیرے حبیب کے غلہم تیرے حبیب کی عزت و ناموس پر پہرہ دیتے ہوئے آج تک جیلوں میں بند ہیں مولا انہیں رہائیاں عطا فرما اس حضب البہار شریف کے اجتماع کی برکت سے رہائیاں عطا فرما اہل سنت کو عروج عطا فرما مولا ہمیں زوال سے محفوظ فرما ہمیں زوال سے محفوظ فرما اہل سنت کو عروج عطا فرما ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی اے خالقو بلندیو پستی شش چیز عطا بکن زہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و آمان تندرستی وصل اللہ تعالی لہ حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی